شاہد خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں جبکہ حکومت کے مطابق جو حالات ہیں وانڈر کنٹرول ہیں ایس او پیز سیار کر لیے گئے ہیں مساجد میں اس چیز کو ایمپلیمنٹ بھی کروا لیا جائے گا تو پھر آپ لوگوں کی جانب سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ حکومت میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے علم صاحبہ میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ جو مادل چائنہ پوری دنیا میں ایکزیمن کیا گیا جس کا بینیفیٹ ہوا وہ لاف ڈان ہی تھا یہ کرنا تھا دو افتے کے لیے لیکن خان صاحب کیوں کہ ہمیشہ جو یو ٹرن لیتے ہیں خان صاحب نے تو خود فرمایا تھا نا کہ آئی ایمپ کے پاس نہیں جائیں گے اور پھر آئی ایمپ کے پاس گھرگی رکھ دیا پورا فنانس ڈپارمنٹ اور جیسے یہ کہتے تھے کہ قومی سمبلی میں ہر اجلاس کے دوران میں ویکلی آکر سوالوں کے جواب دوں گا جو یہ کہتے ہیں یہ نہیں کرتے یہ نہیں کریں گے جو شاہد خاکانہ باسی صاحب نے بات کی کیونکہ پریشانی والی بات ہے تمام ڈسٹک اور ڈویزنل ہیڈکوارٹرز پار لیب ٹیسٹنگ کیٹس پروائیڈ نہیں کی آئی تک انہوں نے تین ماہ ہو گئے ہیں یہ کس چیز کا انتظار کاریاں اور میں عرض کروں گا آپ کے ٹی وی چینل کی وساطر سے میں ڈاکٹرز ہمارے مسیح ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ میڈیا پرسن روپورٹرز کیمرہ من کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو نحتے جنگ لڑ رہے ہیں گومت اگر کچھ کر رہی ہے تو وہ لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی ایشو یہ ہے کہ ڈاکٹرز دو سو بیس سے قریب ڈاکٹرز نرسے جو ہیں وہ کرونا کے مریض بن چکے ہیں ان کو پروٹیکشن کیٹس نہیں دیتے ڈاکٹرز کو ڈھنڈے مارتے ہیں وہ بلوچستان ہو یا لاہور ہو یا پنجاب ہو خود کام نہیں کرتے جو منسٹر انفرمیشن صاحبہ بات کر رہی تھی چاند دن پہلے جب وہ خواتین سے مخاطب تھی وہ امداد کے سلسلے میں جو ان کے رماق تھے وہ آپ نے دیکھ لیے اور آج شیخ رشید صاحب پانچ کروڑ پہ کہاں سے لاکرون کو دے رہے تھے پوری دنیا سے پیسے کٹھے کرنے کا طریقہ ہے موسیقی